اتر پردیش کے واران اسی میں گیانوابی مسجد پر جاری تنازے کے تنمیان راشتی سوہم سیوک سنگ یعنی آر ایس ایس کے اکھیل بھارتی پر چار پرمو سنیل امبیڑکر نے کہا کہ وقت آگیا ہے کہ تاریخی حقائق کو صحیح تنازل میں سماج کے سامنے پیش کیا چاہے آر ایس ایس کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے سنیل نے کہا گیانوابی کا مسئلہ چل رہا ہے حقائق سامنے آ رہے ہیں میرا یقین ہے کہ انہیں سامنے آنا بھی چاہے صورتحال کچھ بھی ہو سچائی آخرکار سامنے آ جائے گی یہ چلتا رہتا ہے میرا ماننا ہے کہ اب وقت آگیا ہے کہ ہم تاریخ حقائق کو معاشرے کے سامنے صحیح تنازل میں رکھے ہیں اتر پردیش کی وزیراعلا یوگی آدی تینات نے کہا کہ ریاستی حکومت باتچیت کے ذریعے غیر ضروری لاؤڈ سپیکر کو ہٹانے میں کامیاب ہوئی ہے اب غیر ضروری لاؤڈ سپیکر لگانے یا اونچی آواز میں بجانے کی شکایت پر متعلقہ ڈپٹی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور پولیس افسران سے جواب مانگا جائے گا ریاستی حکومت کی ترجمان نے یہاں بتایا کہ وزیراعلا نے یہاں اپنی سرکاری رہائش گاہ پر ویڈیو کانفرنس کے ذریعے روڈ سپیکر سے مطالعہ جائزہ میٹنگ کی سی ایم یوگی نہیں کہا کہ لاؤڈ سپیکر کی آواز متعلقہ آہاتے میں رہے گی ہم آہنگی سے یہ کام کر کے ایک مثال قائم کی ہے یہ صورتحال آگے بھی چاری رہے گی اگر دوبارہ غیر ضروری لاؤڈ سپیکر لگا نہیں یا انہیں اونچی آواز میں چلانے کی شکایت ملی تو متعلقہ علاقے کے پولیس افسران لپٹی ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ اور جگر افسران سے اس کا جواب مانگا جائے گا